بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں چلاگ علم یوٹیوب چینل تو آج ہم افاق اردو گرامر کا سبق حروف کی اقسام پڑھیں گے حروف کی اقسام حروف حرف کی جمع ہے حرف کی جمع حروف ہے ہم جانتے ہیں کہ حروف الگ سے کوئی معنی نہیں رکھتے یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ یا جملے میں استعمال ہو کر معنی پیدا کرتے ہیں جیسے تک میں کا کی کے وغیرہ حروف ہیں حروف کی کئی اقسام ہیں جن میں سے چند ایک درجزیل ہیں حروف جار حروف عطف اور حروف شرط و جزا نمبر ایک حروف جار نمبر دو حروف عطف نمبر تین حروف شرط و جزا جیسے یہ تین اس کی اقسام ہیں اب ہمیں ان کو آگے تفصیل سے پڑھیں گے نمبر ایک حروف جار دیئے کے جملوں کو غور سے پڑھیں امی نے روٹی پکائی میں نے صبح سے شام تک کام کیا علی بازار سے سعودہ لیا دیئے گئے جملوں میں الفاظ نے تک سے نمائع کیے گئے ہیں یہ سب حروف ہیں وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں حروف جار کہہ راتے ہیں تلق اوپر نیچے اندر باہر آگے پیچھے درمیان پر کو وغیرہ بھی حروف جار ہیں حروف جار کے استعمال کی چند مثالیں درجزائل ہیں میرے لئے پانی لاؤ باغ میں رنگ برنگی تدلیاں اڑ رہی ہیں آسمان پر تارے چمکتے ہیں کلم سے لکھو اپنی پڑھائی پر توجہ دو تو یہ جو فکرات ہم نے پڑھے ہیں ان کے اندر حروف کا استعمال ہوا ہے میرے کیا گئے لئے لئے حرف میں شامل ہوتا ہے باغ میں میں حرف ہے اسی طرح آسمان پر پر جو ہے یہ بھی حرف ہے کلم سے لکھو سے حرف ہے اپنی پڑھائی پر توجہ دو پر جو ہے یہ بھی ایک حرف ہے آگے آتا جی روفِ عطف دیئے گے جملوں کو غور سے پڑھیں سلمہ اور عزمہ دونوں بہنیں ہیں امیر و غریب سب برابر ہیں زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں اوپر دی گئی مثالوں میں واو اور اور کو نمائع کیا گیا ہے یہ نمائع حروف دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو آپس میں ملاتے ہیں انہیں حروفِ عطف کہتے ہیں نیچے دیئے گے جملوں کو غور سے پڑھیں ڈاکیا آیا اور خط لائیا حامد سات سال کا ہے اور وہ دوسری جماعت میں پڑھتا ہے علی پڑھائی میں لائک ہے اور وہ ہر جماعت میں اول پوزیشن حاصل کرتا ہے اوپر دیئے گے جملوں میں نمائع حرف اور یعنی یہ حرفِ عطف ہے یہ جو تینوں جملے ہم نے پڑھے ہیں تینوں کے اندر اور ہے یہ حروفِ عطف ہے حروفِ عطف دو لفظوں کے سات سات دو جملوں کو بھی آپس میں ملاتے ہیں دو جملوں کو کیسے ڈاکیا آیا اور خاطل آیا یہ دو جمل حامد سات سال کا ہے اور وہ دوسری جماعت میں پڑھتا ہے اس طرح یہ دو جملوں کو آپس میں ملاتے بھی ہیں ٹھیک ہے جی حروفِ عطف کے استعمال کی چاندو مثالیں در جائے ہیں افضل اور فرہان لاور گئے سبر و شکر کرو سبر و شکر کرو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو نمبر تین حروفِ شرط و جزا دیئے کہ جملوں کو غور سے پڑھیں اگر تم محنت کرتے تو پاس ہو جاتے جو نیکی کرتا ہے سو اس کا صلح ضرور پاتا ہے جو ہی بس سٹاپ پر پہنچی تو مسافروں کی بھیڑ لگ گئی اوپر دیئے کہ جملوں میں نمائیہ حروف اگر تو جو سو اور جو ہی ہیں اگر جو جو ہی ایسے حروف ہیں جو شرط کو ظاہر کرتے ہیں اس لیے انہیں حروفِ شرط کہا جاتا ہے اگر جو جو ہی جب تک اگرچہ وغیرہ حروفِ شرط ہیں حروفِ شرط آنے کے بعد جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک اور حرف کی ضرورت بڑھتی ہے مثال کی طور پر اوپر کے جملوں میں نمائیہ تو سو وغیرہ ایسے حروف ہیں جو حروفِ شرط جواب میں لکھے جاتے ہیں انہیں حروفِ جزا کہتے ہیں اس لیے لیکن مگر بھی حروفِ جزا ہیں حروفِ شرط واجزا کی چند مثالیں درزیل ہیں اگرچہ اس نے محنت کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اگر بارش نہ ہوئی تو میں خالہ کے گھر جاؤں گا جب بارش ہوگی تب حریالی ہوگی اگر تیز چلتے تو وقت پر سکول پہنچ جاتے اگر وہ وقت پر دوا لے لیتا تو جلد صحت یاب ہو جاتا یہ جی آج ہم نے حروف اور ان کی اقسام ہم نے پڑھی امید ہے کہ آپ اس کی صحیح طرح دورائی کریں گے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چلاگ علم یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ